آج جتنے گمراہ پھرتے ہیں یہی کاروائی کرتے ہیں الفاظ لیتے ہیں قرآن سے الفاظ لیں گے حدیث سے اب مطلب اس میں ڈال دیں گے اپنا عقیدہ اپنا ٹھوس دیں گے ایک جگہ مجھے اتفاق ہوا دو مولویاں میرے پاس کہنے لگے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارِ کل مانتے ہیں کہ نہیں تو ہم نے کہا مختارِ کل مانتے ہیں جو نہ مانے وہ کافی تو دوسرا کہنے لگا آپ ایسے کیسے بول رہے ہیں میں نے کہا آپ کے کہنے کا مطلب تو کہنے لگا کہ مختارِ کل نہیں ماننا ہے تو ہم نے کہا ہم اللہ کے نبی کو مختارِ کل نہیں مانتے جو مانتا ہے وہ کافی اب دونوں مولوی لڑنے لگے واہرے مولی صاحب چیت بھی آپ کی پڑ بھی آپ کی جو مانے وہ بھی کافی اور نہ مانے تو بھی کافی تو ہم نے کہا کافی تو دونوں ہی ہو جائیں گے میں تو اکیلا مسلوار ہوں کہ لے وہ کیسے میں نے کہا دیکھو پہلے لفظ کو سمجھو مختار کے معنی کیا ہے کہ لے مختار کے معنی صاحبِ اختیار پاور والا میں نے کہا نہیں یہ معنی غلط ہے مختار کا لفظ عربی زبان میں اس میں مفعول کا سیغہ ہے پاور فل نہیں اختیار والا نہیں مختار کے معنی پسندیدہ عربی زمان میں فتاوہ کی کتاب ہے اس کا نام ہے در مختار تو کا مطلب وہ کتاب اختیار والی ہے نہیں اس میں بڑی قیمتی قیمتی باتیں ہیں چنی ہوئی موتیاں ہیں مختار کے معنی پسندیدہ پسندیدہ اختیار کردہ مختار کے معنی مصطفیہ مجتبہ تو جب مختار کے معنی ہے برگزیدہ چنیدہ پسندیدہ تو کل کائنات میں پسندیدہ ہمارے آقا سنورِ کونین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خالق کے ندیگ بھی پسندیدہ اور مخلوق کے ندیگ بھی پسندیدہ کل کائنات کے پسندیدہ وہ مختارِ کل ہیں جو نہ مانے کافر تو دوسرا کہنے لگا یہ معنی ہاں ہم نے کہا معنی تو یہی ہے کرنے کے مختار کے معنی صاحبِ اختیار بھی تو ہوتے ہیں ہم نے کہا ہوتے ہیں لیکن یہ معنی اگر لوگِ حضور کے لئے کہ اللہ پاک نے ٹوٹل اپنا اختیار ان کو دے دیا اور اب وہ پاور فل ہو گئے اللہ میاں ریٹائر بلا پنشیان تو یہ معنی اگر لے کر بولوگے تو کافر تو مختارِ کل اس معنی میں مانے تو کافر اور اس معنی میں نہ مانے تو کافی جھگڑا تو کچھ نہیں ہے جھگڑا کہے کہے شیشی کا جھگڑا نہیں ہے میٹیریل کا جھگڑا ہے الفاظ لیے قرآن سے الفاظ لیے حدیث سے الفاظ لیے بڑے بڑے اکابیر علماء کی تحریر سے اور اس میں مانا ٹھوس دیا اپنا